اسلام علیکم پیارے دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست بلکل ٹیک ٹاک ہوں گے اور آج اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے میں دکھانے والا ہوں کہ انگورہ ریبٹ کا بول آپ کس طریقے سے ٹرم کر سکتے ہیں کون سے ٹرمر سے ٹرم کر سکتے ہیں اور کتنے آسانی سے کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو میں آپ کو اس ٹرمر کا نام بھی بتاؤں اور اس کی پرائز بھی بتاؤں باقی اس کا کام آپ خود اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے آسانی سے اور سمودھ سے وہ بال ٹرم کرتے ہیں چلیں آئیں دیکھتے ہیں اچھا جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے سمودھ طریقے سے یہ اس ریبٹ کے بال کو ٹرم کر رہا ہے آپ دوستوں نے کبھی بھی اس طرح پاکستان میں باہر کی بات نہیں کروں گا پاکستان میں ایسا ٹرمر نہیں دیکھا ہوگا جو اتنی تیزی سے اور آرام سے ایک ریبٹ کا بول وہ ٹرم کر رہا ہے مطلب ہم لوگوں نے خود سے بڑے ٹرمر ٹرائے کیے لیکن جتنا اچھا جو یہ زفاری نام سے ٹرمر ہے ڈی سی اٹھارا اب اس میں تو بہت سارے لوگوں نے ادھر ادھر سے نکالے بھی ہیں مجھے بہت ساری شکایات بھی موصول ہوئی ہے کہ وہ کام نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کچھ دو نمبر ٹرمر جو ہے وہ بھی نکل آئے ہیں اس کی پچرز بھی میں نے شیئر کی ہیں آپ لوگ وہ دیکھ بھی سکتے ہیں مختلف جو ورڈس اپ گروپ ہیں فیس بک کے اوپر بھی میں نے ٹرمر کی جو پچرز ہیں وہ شیئر کی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں کتنے آسانی سے ٹرم کرتے ہوئے آپ دوستوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ ایک کٹ میں اس کا بول نکالیں اچھا یہ دیکھا آپ ایک کٹ کا میرا مطلب ہے کہ ٹرمر رکھا اور ٹرمر کو نیچے لے کے آئیں گے بار بار ٹک نہیں لگائیں گے دیکھیں کتنے آسانی سے اور ایک ریبٹ سے ماشاءاللہ سے کتنا زیادہ وول جو ہے وہ نکل آیا ہے اگر آپ کینچی کے ساتھ کریں گے تو اتنا وول کبھی بھی نہیں نکلے گا اور نہ اتنے صاف طریقے سے یہ ہوگا ماشاءاللہ یہ جائنڈ انگورا کا بریڈر میل ہے سائز بھی اس کا بہت اچھا ہے وول آپ اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں پانس سے چینج کی اس کے اوپر یہ وول ہے اور آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ پانس سے چینج کی جو وول ہے وہ کتنے مزے سے اور آرام سے جو ہے اس ٹرمر سے یہ ٹرمر ٹرم کر رہا ہے یہ ٹرمر آپ کو دراز ڈاٹ پی کے پہ بھی آویلیبر ہے لیکن کچھ دوستوں نے مجھے شکایات جو ہے وہ کی ہے کہ ہم لوگوں نے دراز ڈاٹ پی کے سے جو اپنے لئے آرڈر کیے تھے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں یہ جو اس ویڈیو میں آپ ٹرمر دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے کچھ دوست ہیں جو انہوں نے امپورٹ کیے تھے انڈونیشیا سے ابھی حال ہی میں کچھ اور دوستوں نے بھی امپورٹ کیے ہیں لیکن ان کی جو پیکنگ ہے وہ چینج ہے پرانی پیکنگ اس کی نہیں ہے جب میرے ان سے بات ہوئی تو انہیں نے کہا کہ ہاں یہ پیکنگ تھوڑی سی چینج ہے لیکن ابھی اس نئے ٹرمر کو بزاتے خود ہم نے تو ٹرائی نہیں کیا لیکن انشاءاللہ جن لوگوں نے ٹرائی کیا ہے وہ ریزلٹ مجھے بتا دیں گے کہ ہاں وہ زفاری جو ٹرمر ہے وہ اس طریقے سے کام کرتا ہے یا نہیں جو اس ویڈیو میں آپ یہ والا ٹرمر دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے آرام سے جو ہے ریبٹ کو تکلیف بھی نہیں ہو رہی ریبٹ تنگ بھی نہیں ہو رہا اور آرام سے جو ہے اس کے بال ٹرم ہو رہے ہیں جو کہ آپ بہت اچھے طریقے سے اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں گرمیوں میں کوشش کریں آپ کو زیادہ وول بھی حاصل ہوتی ہیں اور انہی گرمیوں میں جو چے سے سات مہینے گرمی ہوتی ہیں اس میں کم سے کم دو مرتبہ آپ اپنے ریبٹ کا وول ٹرم کر سکتے ہیں اور آپ کو اچھی خاصی زیادہ کونٹیٹی میں جو ہے وول ان سے ریبٹ سے مل سکتی ہے اور زیادہ اچھی کولٹی یہ دیکھیں یہ بھی ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے ایک سائز بہت بڑا تاب دیکھ سکتے ہیں کیک چارج نکالے آئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اس کے بعد بہت سوفٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ نرم ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی یہ پہلے والا ریبٹ تھا جو ہم شروع میں اس کو ٹرم کر رہے تھے آپ یہ دیکھیں اس کی یہ پوزیشن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہم نے دوسرا ریبٹ ٹرم کیا تھا وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ اس کے پہلے کی پوزیشن کی آتی ہے اور دوسرے کی یہ دیکھیں یہ وہ جائنٹ کا ملتا جو بعد میں ہم نے ٹرم کیا تھا پہلے اس پوزیشن میں تھا اور بعد میں وہ آ کے اس پوزیشن میں آ گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً تین مہینے بعد اتنی ہی بول اس کے اوپر آ جائے گی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا موسیقی